الحمدللہ والحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ ام آباد آج جس چیز کے بارے میں دیکھیں گے وہ ہیں قربانی کے جانور میں عیب کون سے ایسے عیب ہیں تو قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے اور اس میں شراکت دیکھیں قربانی کے جانوروں میں شراکت کا مسئلہ عیب چار قسم کے جانور ہیں قربانی میں جو آپ زبا کر سکتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جانور زبا کرو ایسا ہی روایت ہے کہ جنو کا ذکر ہے جیسے اونٹ ہے گائیں ہیں بکری ہے ڈھیڑ ہے دوسری بات اگر آپ نے قربانی کے نیے سے جانور خریدہ ہو وہ آپ سے صدقہ کر چکے تو وہ آپ نے سمجھے صدقہ کر چکا ہے پھر آپ اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے بدل نہیں سکتے آپ قربانی میں محتیم یہ جو کر دیں اس کو فکس کر دیں تو صدقہ وہ صدقہ ہوگا تو واپس نہیں آپ لے سکتے جیسے صدقہ آپ دے رہے ہیں کسی کو واپس نہیں لیں تو یہ بھی آپ نے وقف کر دیا پھر آپ اس میں تصرف یا واپس اس کو نہیں لے سکتے قربانی کے نیے سے لیا گیا بکرا اقیقہ نہیں آپ کر سکتے نہ اس کو کاٹ کر کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ نے قربانی کے نیے سے لیا ہے اسی طرح اسی طرح اس میں مسئلہ کا اگر مجبوری ہو تو زبا کر سکتے ہیں جیسے بیمار ہو جائے یا اس میں کوئی اس کی جگہ دوسرا بکرا آپ لے آئے تو اس میں پھر مجبوری ہے بعض اہلین نے واجب کیا ہے کہ اس صورت میں آپ لانا آپ کے لئے واجب ہے لیکن واجب نہیں ہے دوسری صورت بکرا اگر لنگڑا ہو اگر آپ کی گلتی سے وہ لنگڑا ہوئے تو پھر آپ ویسے ہی قربان نہیں کر سکتے ٹھیک نا اگر بکرا کا کوئی نقصان ہوئے لنگڑا ہوئے تو آپ کی گلتی نہیں ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں آپ کی محسوستی نہیں ہے دوسرا مسئلہ حدیث میں اگر جینور مسنع ہو دو دانت والا ہو چاہے اونٹ ہو یا گائیں بکرا ہو یا بکری یہ دانت والا ہونا چاہیے اسی طرح قربانی کے جینور کا جو دوسرا اس میں مسئلہ ہے کہ یہ اس کی بعض اہل علم نے سال کا اس کو شمار کیا ہے ٹھیک نا کہ اونٹ میں مسنع ہوئے جو پانچ کے بعد چھٹے میں داخل ہو جائے بکرا دو سال میں گائیں کہ بکرا دو سال میں اور گائیں تین سال میں مسنع ہوگا لیکن بہتر یہ کہ آپ دانس سے اس کو سمجھیں جوڑا جائے عمر سے نہیں مسئلے کو بیڑ میں بھی افضل یہی ہے کہ مسنع ہو لیکن مجبوری ہو تو چھ ماہ کا بھی ہو سکتا ہے یہ بھی اہل علم نے کہا ہے بعض نے ایک سال کا کہا ہے بیڑ لیکن بعض اہل علم نے مجبوری کے بغیر بھی ہو سکتا ہے بکرے میں دانتہ ہونا شیط ہے تو بیڑ کا مسئلہ چھ ماہ کا بھی رائے ہے سال کی بھی ہے اسی طرح قربانی کے جانور میں شراکت کا مسئلہ قربانی میں حصہ لینا جانوروں میں حصہ لینا دیکھیں شراکت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ملکیت میں شراکت کرنا دوسرا سواب میں شراکت کرنا تو سواب میں تو شراکت ہو سکتی ہے لیکن ملکیت میں ایک جانور میں ایک ہی ہو جیسے سات حصے ہیں گائیں میں تو سات حصے میں دو آدمی شریک نہیں ہو سکتے ملکیت ایک میں ہونے سواب میں آپ شریک ہو سکتے ہیں دوسری شکل بیڑ بکری میں زیادہ لوگ کا شریک ہونا یہ صحیح نہیں ہے بڑے جینوروں میں ساگ لوگ شریک ہو سکتے ہیں ٹھیک نا اسی طرح جیسے ایک بندہ ایک گائے میں ساتھ میں حصہ رکھتا ہے تو اس میں دو آدمی شریک بطور مالک نہیں ہو سکتا ہے یہ درست نہیں ہوگا کیونکہ سات حصہ بکری کے برابر ہے تو بکری میں ایک آدمی شریک ہو سکتا ہے بطور مالک دوسری صورت بکری کا مالک ایک ہی ہو سکتا ہے دو نہیں ہو سکتے جیسے ایک حصہ میں زیادہ لوگ شریک ہو جائیں ہو سکتے ہیں نہیں وہ ایک ہی ہوگا بڑا جینور ہوں تو اس میں بڑا اگر جینور ہے تو اس میں ساتھ لوگ ہو سکتے ہیں ٹھیک نا سواب میں آپ شریک کر لیں ایک جینور میں چھوٹے میں بکرا بکری میں زیادہ آدمی لیکن بطور مالک ایک ہی ہو سکتا ہے تو یہ اس میں بات ہے دلیل اس کی کیا ہے کہ آپ سواب میں شریک کر سکتے ہیں لیکن نبی نے اپنی طرف سے ایک جینور ایک اپنی امت کی طرف سے کیا سواب میں آپ شریک کر سکتے ہیں ٹھیک نا تو اس لئے بلکہ خود کریں بہتر ہی ہے کہ ہر بچے کی طرف سے آپ الگ الگ کرنا قربانی کرنا یہ صحابت نہیں آپ بلکہ خود کریں اور سواب میں لوگوں کو شامل کریں ایک ایک فرد کا ہر سال قربانی کرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو سواب میں شریک کر لیں لا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اب قربانی کا وقت نماز کے بعد ہے جس نے نماز سے پہلے قربانی کرتی اسے دوبارہ کرنی پڑے گی مثال کے طور پر اگر کسی نے زہر کی نماز وقت سے پہلے پڑھ لی تو وہ نفل نماز ہو جائے گی قربانی کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے ٹھیک نا قربانی کا جو مسئلہ ہے ایسے یہ قربانی کرنا وقت سے پہلے جائز نہیں ہے ٹھیک نا قربانی کرنا وقت سے پہلے جائے صرف نماز کا ختم ہونا شرط ہے خطبہ سننا شرط نہیں ہے مصطبی یہی ہے کہ خطبہ بھی سنیں قربانی کا آخری وقت ایام تشریف یعنی کہ گیارہ بارہ تیرہ ذو الحج یعنی کہ ایام تشریف کھانے پینے کے دن ہے ذکر کے دن ہے جیسے حج کے موقع پر ہوتا ہے ایام تشریف تو اسی طرح یہ مسئلہ بھی آگیا کہ اس کا وقت سے پہلے آپ نہیں کر سکتے جیسے زوہر کی نماز ہے تو آپ وقت سے پہلے نہیں پڑ سکتے اگر پڑ لیے تو وہ نفلی نماز ہو جائے گی اب اسی طرح قربانی کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے قربانی وقت سے پہلے نہیں کر دی تو وہ نفلی تو ہو سکتی ہے لیکن جو صحیح قربانی کا عجر ہے وہ وقت سے ہی ہوتا ہے تو اگر کسی نے پہلے کر لی تو اسے دوبارہ بھی کرنی پڑے گی